ایک طرف 2019 کے چناؤں کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے وہیں آج ایودیا میں رام بندر کو لے کر آج ایک نئی تاریخ آ گئی ہے اور وہ ہے اسی سال دسمبر مہینہ خود رام جن بھومی نیاز کے ادھیکش رام ویلاس ویدانتی نے پورے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہی اور یہ بھی کہہ دیا کہ کسی ادھیا دیش کی ضرورت نہیں ہے آخر ویدانتی کے اس بیان کے کیا معنی ہے کیا کوٹ یا ادھیا دیش کے علاوہ بھی کوئی راستہ تلاشا جا رہا ہے کیا دسمبر میں شروع ہو جائے گا ایودیا میں رام مندر کا کام کیا ایودیا میں مندر کا پیسلہ سمجھوتے کی میز پر ہوگا یہ مندر آپ دھاکی ایک تری بڑھے گا یہ بھی ہے کہ یہ مانے گا یہ مندر مانے گا آپ کی سمجھوتے سے یہ سوال اٹھے ہیں دلی میں آج سنتوں کے سماغم کے بعد جسے نام دیا گیا تھا دھرما دیش اس میں رام جنم بھومی ٹرسٹ کے ادھیاکش رام ویلاس بیدانتی کے بیان نے نئی اٹھکلوں کو جنم دے دیا ہے انہوں نے مسلم پکش سے کسی سمجھوتے کے سنکے دی لیکن پورا خلاصہ کرنے سے انکار کر دیا سرکار اس کام کو نہیں کر سکتی سرکار میرا سہیو کرے گی میں جو کہوں گا سرکار کرے گی کیسے کریں گے آپ پورا کریں گی سرکار کیوں نہیں کریں گی سرکار کرے گی میں جو کہوں گا جو میرا سمجھوتا ہوگا اس کے آدھار پر سرکار اس پر محل لگائے گی سپریم کورڈ اس پر محل لگائے گا کیسے سمجھوتا کس سمجھوتا ابھی نہیں بتا سکتے آپ نے منچ سے یہ بھی کہا کہ مندر بنے گا لیکن دھرم سنسد میں جیسے ہی ویدانتی نے اس کا اعلان کیا وہاں کھلبلی مچ گئی مانچ سے ہی جو سادو سنیاسی جڑے ہیں انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ رام ویلاس ویدانتی جو مندر کی بات کر رہے ہیں اتنا تو ٹھیک ہے لیکن مشید کی بات نہیں ہوگی پھر وہ مشید کہیں پر بھی بنانے کی بات نہیں ہوگی یعنی کی ویدانتی نے جو ایک آپسی سہمتی آپسی سوہارج پون کا فارمولا نکالنے کی بات کہی تھی بینا کسی ویدھیک کے ضرورت کے تو اس کو سادو سنتوں نے ایک طرح سے اس پر سوال کھڑا کیا ویدانتی کے بیان نے بھلے ہی نئی حلچل مچا دی ہو لیکن سنتوں سے لے کر ستہ کے گلیاروں تک اچھی دکھل رکھنے والے بابا رام دیو بھی رام مندر کو لے کر اشاروں میں کچھ بات کہہ گئے دیس کی سنسد لوگ تنتر میں سرو پری ہے اور وہاں پر بھی لاکر کے رام مندر بنانے کا راستہ ساف کرنا چاہیے یہ جو بہت دنوں کی جو پرتیکشہ ہے اب وہ پوری ہونی چاہیے الیکشن آگے سر کہا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے بننا چاہیے اب تک نہیں بنا کیوں کیسے کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اب مجھے لگتا ہے رام مندر میں دیری نہیں ہوگی وہ شب سماچار کیا وہی ہے جو ویدانتی نے کہا ہے اس بات کی پوشٹی رام دیو نے نہیں کی اب تو سرکار بھی رام مندر پر قانون لانے سے جڑے سوالوں کو ٹالنے لگی ہے رام مندر کو لے کے دیس پہ بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے چیلے مصور جی نے کہا کہ سرکار اس پہ قانون بنا سکتی ہے کعویری بھی بات کا ادارہ دیئے کیا اسٹینڈ ہے رام مندر کو لے کے آپ کی پارٹی کا کیا اسٹینڈ رام مندر بنے گا تو سب کو خوشی ہوگی راجنات کہہ گئے کہ رام مندر بنے گا تو سب کو خوشی ہوگی لیکن رام مندر کے مدے کو زور شور سے اٹھانے والی پارٹی اور سرکار کو لگتا ہے کہ وہ خود ہی چکر ویو میں گھر گئی ہے تب ہی تو اب ایوڈیا میں رام پرتیما لگانے کی تیاری ہو رہی ہے خبر ہے کہ ایوڈیا میں سریوترٹ پر بھگوان رام کی 151 میٹر اونچی پرتیما لگانے کا یوگی سرکار کا پلین ہے ممکن ہے کہ دیوالی پر سی ایم یوگی آدھتیناتھ خود ایوڈیا میں اس کی گھوش نہ کریں اس بات کے سنکیت یوپی کے ڈیپوٹی سی ایم کیشوف پرساد مورے نے بھی دیئے مندر نرمال کا ماملہ چکی سروچ نیالے کے سمچ بیچارہ دین ہے ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے یہ سچ ہے لیکن ایوڈیا میں ہم رام للا کی بھبے مورتی بھی نہیں لگا سکتے اس کے لیے کوئی نہیں روک رہا ہے اگر کوئی اس کے لیے روکے گا تو اس کو دیکھیں گے تو بی جے پی رام مندر کے لیے چلی اور رام پرتیما تک پہنچ گئی ویسے بھی ایوڈیا ویواد میں تین ہی راستے بچے ہیں نمبر ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے نمبر دو سرکار ایوڈیا میں رام مندر کے لیے ادھیا دیش لائے نمبر تی کورٹ کے باہر آپسی سمجھوتے سے مندر بنانے کا راستہ صاف ہو تیسرے وکلپ کی سمبھاونا ویدانتی نے جتا دی ہے ادھیا دیش والے وکلپ پر سرکار اب ٹال مٹول کی مدرہ میں ہیں شاید اسی لیے رام پرتیما کی باتوں کو ہوا دی جا رہی ہے لیکن اس داؤں کو تو وشف و ہندو پریشت نے ہی خارج کر دیا vhp کے کاریکاری ادھیاکش آلوک کمار نے صاف کہہ دیا ہے کہ رام پرتیما رام مندر کا وکلپ نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے وکلپ نہیں ہیں دونوں ہونے چاہیے ایسا لگتا ہے کہ سرکار بری طرح پھنس رہی ہے اب سب کی نظر اس پر ہے کہ سرکار رام مندر کے لیے اٹھی آوازوں کو کیسے آشفست کر پائے گی یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے